اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم سب کے میں نے لارس ویڈیو میں بتایا تھا کچھ پتنگیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ضائع نہیں کیا جاتا اور پھارنے کو دل بھی نہیں کرتا ایک اور پتنگ میں نے لارس ویڈیو میں دکھایا تھا پیندی کی تیلی جوڑنے کا طریقہ یہ دھول کی بڑی خطرناک جگہ سے تیلی ٹوٹی ہے نورملی ایسی جگہ سے تیلی ٹوٹی ہے تو رپیر صحیح نہیں ہوتی تو میرا وہی پروسیجر تقریباً جتنی موٹی تیلی اتنی موٹی ہی میں تیلی لوں گا اس کا پالش والا حصہ جو دھول کی پالش والا حصہ ہے اس کو ٹچ کرے گا سٹرنٹھ والی بھانس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وائٹ دھاگے سے میں رول کروں گا اس کے بعد اس کو بالکل سٹریٹ کر کے چیک کر کے اس کے اوپر میں سپر گلو لگا دوں گا سپر گلو لگانے کا مقصد ہے کہ جب پتنگ ہوا میں اڑے پارش کے موڑیں کھلیں موڑیں کھلیں تو وہاں سے دھاگہ لوز نہ ہو جائے آپ جتنا مدی تیلی دھاگہ باندھ لیں اس کے لوز ہونے کا دار رہتا ہے سپر گلو اس کو بالکل پکڑ کے پتھر کی طرح بنا دے گی اور بانس کو بانس ہی بنا دے گی ایک سائٹ سے میں نے اس کو باندھ لیا تیلی کر لیا اس کے اوپر یہ میں سپر گلو لگا رہا ہوں اس کو تھوڑے در ڈرائی ہونے دوں گا پھر اس کا میں دوسرا حصہ لگا ہوں گا ساتھ میں یہ سائٹ بھی تھوڑی سی خراب ہو گیا یہ جہاں پر پانہ لگا ہو گیا تیلی سیدھی پڑی رہنے کی وجہ سے یہ میرا ایک کنٹینر آیا تھا اس میں کچھ پتنگوں کی تیلییں ٹوٹ گئی تھیں پھر وہی بات جو میں نے اپنی کافی ویڈیو میں پہلے بھی بتائی ہے تیلیوں کی رپیر میں کہ جو تیلی ٹوٹنے کی مین لیزن ہوتی ہے جو ابھی چھوٹا کٹنگ والا بہن سا رہا ہے اس کے اوپر جو تار باندھتے ہیں رولو کے آتے ہیں وہ تار کے دباؤ کی وجہ سے جو پالش والی سائٹ اس کے اوپر نشان پڑ جاتا جو وقت کے ساتھ 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 وہ تیلی کو توڑ دیتا ہے نورملی جب میکر بناتا ہے اتنا فیل نہیں ہوتا مگر وہ دردباؤ کی وجہ سے تیلی کی جان زیادہ ہوتی ہے تو وہ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو میں نے ساتھ لگا لی جوڑتی نیاں پڑی پڑی بڑی پتنگیں خراب ہو جاتی ہیں مجھے بڑے بھائی کہتے ہیں پتنگ پھٹ گئی جوڑی خراب ہو گئی اور ایسی چیزیں جب یہ اب تیپ سے جوڑے تو بلکل اس کی شکل بے دھنگی سی ہو جاتی ہے پتنگ کی شکل ہی نکلتی یہ جوڑے کی پتنگ آپ دیکھیں بلکل ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اس کی تیلی ٹوٹی ہی نہیں تھی اس کو باندھ کے میں اس کو چیک کر کے اس کو باندھ لی جائے گی مگر یہ ہے کہ جب یہ جڑے تو بالکل اچھے طریقے سے جڑے دوبارہ یہاں سے تیلی مڑے نا تیلی گلی میں نے بتایا تھا جو بھی آپ اکسیس پیس لگاتے ہیں جس تیلی سے جوڑتے ہیں اس کی سٹریند تھوڑی سی اریجنل تیلی سے زیادہ ہونی چاہی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا وزن اس نے اٹھانا ہوتا ہے ٹوٹتی نہیں ہے وہ یہ کندہ بھی اس کا پھٹ گیا ہے کھڑی رہنے کے جیسے میں اکھاڑ کے اس کی سائیڈ پر جو اس کی بکرم یا کارٹن لگی ہے بڑے بھائی پوچھنے کیا ہے یہ وہی کپڑا ہے جو کمیز کے شرٹ کے کالر میں یوز ہوتا ہے اس سے ٹکن بھی کہتے ہیں یہ مارکٹ میں ٹیلرنگ کی دکان سے عام مل جاتا ہے یہ جو سائیڈ والا کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک والا جس میں بھی اوپن کر رہا ہوں اس کو میں دوبارہ لگاؤں گا پھر اس کو ٹکا بھی لگا دوں گا سیم کلر میں یہ والا جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بات میں کروں اس کو بکرم کہتے ہیں ٹکن کہتے ہیں تو یہ آپ مارکٹ سے لے کے پتان کے سائیڈ پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے بھی سپرلو لگا اس کو ڈرائی ہونے دوں گا تھوڑا سا میں اس کے کندے کو لگا کے اس کے اوپر گرین ہی کلر کی میں چھپی لگا دوں گا تاکہ یہ بھی چھپ جائے پھر یہ جو یہاں دیکھیں ڈھول کی جو تیلی آپ کو نظراری وائٹ دھاگا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گرین پیپر ریپ کر دوں گا یہ اس کو پکڑ لے گا اچھی طرح پھر اس کی پٹیوں سے تھوڑے تھوڑے گرین پیسز کٹ کے میں لپائی کر دوں گا یہ تیرے کا جوڑ پھٹا نظر آ رہا ہے جوڑ پھٹا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی لے لگا دوں گا تو انشاءاللہ جب پوری یہ بتانگ آپ دیکھیں گے جڑ گئی گیا تو اس کی شکل بلکل سیدھی اور بلکل نئی جیسی ہو جائے کی فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس پٹنگ کی جا رہا تھی اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانگوز دین ایک ویڈیو بنائی تھی جس کی پیندی ٹوٹی ہوئی تھی اس کا میں نے پیس اتار دیا تھا اب جو پیندی میں بناؤں گا اس کی ریزن بتاؤں گا میں نے اس کا پیس کیوں نہیں کاتا تیلی کیوں نہیں اتاری اور اس کو لگے لگے گو کیوں جو رہا نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر کاغذ لگا دیا اچھی طرح اس کو کاغذ تھوڑا بڑا اس لیے لگایا کہ کاغذ کاغذ کو پکڑ لے تاکہ اس کے موو ہونے کا یا کھلنے کا پھر کوئی ڈر نہ ہو لائی اچھی طرح لگائیں یہ دیکھیں سارے چھوٹھوڑے پیس لگا کے اس کو میں پروپر طریقے سے کہ گرین کے اوپر گرین آئے بلون آئے اور اس کو اسی لیول سے ایکسیس پیپر بھی نہ ہو کٹنگ کر کے پروپر اس کو لگا لوں گا کچھ طریقے ہیں میں نے پہلے بتایا تو ان بھائیوں کے لیے جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں جن کو پتانگ نگوانی بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی چیزیں ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہے تو میں نارملی کیا تیلی ہیں یہ ایکسیس چیزیں پھٹ جائے تو میں اس کو سنبھال لیتا ہوں رکھ لیتا ہوں پیسیس کہیں کام آجاتے ہیں نہیں تو پھر یہ پتنگیں بھی پڑی پڑی بیکار ہو جاتی ہیں تو آپ جو پھٹی پتنگیں ہوا میں پھٹ گئی بہت پھٹ گئی کوئی تیلی ٹوٹ گئی جڑنے کے قابل نہیں ہے تو ان سے پتنگوں کی آپ پرپیئر بڑی ایزی کر سکتے ہیں دیکھیں سارے ٹوٹل پیسیس اس کو لگا کے اور جب دیکھیں یہ بالکل فائنل مراحل میں ہے جب آپ دیکھیں اس کو فائنل جب ایک دو چیپی اور اس کی رہ گئی ہیں تو یہ بالکل یہ دیکھیں یہ بھی لگ گئے ہیں پیچ سے دیکھیں پتنگ بلکل سیدھی حالت میں آگئے تھوڑا سا ریڈ پھٹا ہوا تھا پانے سے یہ دیکھیں اس کو بھی میں اچھی طرح فول کر دوں گا اکسیس پیپر نہیں لگایا تاکہ پیچھے سے آکے برا نہ لگے اور نہ لگے ویسے ہی جیسے جانت میں بڑی کرتے ہیں لیں جی ویورز پتنگ بلکل تیار ہو رہا دیکھیں بلکل نہیں فیل ہو رہا اس کی تیلی جوڑی ہے یہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا ہے جیسی اس کی حالت ہی انشاءاللہ ہم اپنی کسی گیمیں اڑائیں گے جلدی تو اس کی میں فلائٹ کی ویڈیو بھی آپ کے دکھاؤں گا آپ دیکھتے ہیں میکنگ کے ساتھ ہم اپنی گیم کی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں یہ پتنگ تیار ہے پوری ابھی میں آپ کے ایک دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں ایک بہت پیاری پتنگ استاج بہت ہی پیاری گم چھپانا اس کی پیندی کا جوڑنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس کو میں پیس نہیں اتاروں گا نہ ہی تیلی اتاروں گا اس کی سائٹ کو پر پان لگا بڑا پیارا سا پان لگا ہوا ہے اور میرا بھاڑ کے اس کو ضائع کرنے کو دل نہیں کر رہا تیلی میں جیسے آپ کو بتایا ہے یہ جو پیس ہے بانس کا جو پیس ہے سٹک جو ہے یہ تھوڑی سی موٹی لوں گا پیندی کی شتیر سے تاکہ اس کا وزن اٹھا لیں پالش والا حصہ اندر ہوگا جہاں پر یہ دیکھیں اس کو یہ پان لگا ہے بڑا پیارا سا ڈیزائن بنا تو میں نے اس لی اس کو پھارنا مناسب نے سمجھا تھوڑی سی پیپر میں چونٹیں آگئی ہیں جب پیندی لگے گی اور پیپر شپر اس کو لگے گا تو یہ کافی ٹھیک ہو جائیں گی پیپر ٹھیک ہو جائے گا اس کا بھی وہی پروسیجر پیندی کی پالش والا حصہ اور جو تیلی اس کو لگا رہا ہے ان کی پالش والا حصہ پس میں دوسرے کو ٹچ کریں گے اس کی مین ریزن ہے کہ وہی بانس کی سٹرینٹھ اور جان والی جگہ ہوتی ہے اس کی لگنے سے پھر جان آ جاتی ہے اگر اب یہی پالش والا حصہ بھی باہر رکھیں تو یہ تیلی بہت جلدی ٹوٹ جائے گی بہت ہی جلدی ٹوٹ جائے گی آپ بشاق دی بانس ٹوٹے گا نہیں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ کے اوپر ٹیپ کا استعمال نہ کریں جو کافی عرصے کے بعد یا تھوڑی عرصے کے بعد اکثر کھل جاتی ہے سپرگلو لگا دی اسے تاکہ جہاں پہ تیلی رکھی ہے ادھر ہی ادھر اس کو پکڑ لیں یہ اچھی قسم کی سپرگلو ہے اس کو لگا کے تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیتا ہوں میں اس کے بعد اس کے ساتھ تیلی لگاتا ہوں تو بڑی ایزیل اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں دھاگہ رول کر لیتا ہوں لپیٹ دیتا ہوں اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیتا ہوں تاکہ اس کے ہلنے کے یا اکھڑنے کے دوبارہ کوئی چانسز نہ رہیں تو ساری چیزیں مل کے ایک بڑی سٹرونگ سی چیز بنا دیتی ہیں دھاگے کا لگانا سپرگلو لگانا اور اس کو بیلنس لکھنے دیکھیں میں اس کے ساتھ ہی لگایا اور اس نے تیلی کو پکڑ لیا اب اس کو برمد دھاگہ سارا رول کر کے اچھی طرح ٹائٹ کر کے لوس نہ ہو ٹائٹ دھاگے کی وجہ سے یہ انشاءاللہ جتنی مرضی وہاں میں اڑے گی اس کے لوس ہونے کا ڈھر نہیں ہوگا نائی کھلنے کا ڈھر ہوگا تو میرے وہ بھائی جن کی پتنگیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں سٹاک تھوڑے ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں اکثر ٹرانسپورٹیشن میں پتنگ کی حالت دوری ہو جاتی ہے تو وہ ان پروسیڈر سے پتنگوں کو جوڑیں انشاءاللہ ان کی پتنگیں بھی باقی بحال ہو جائیں گی اور میرے لئے تو یہ یقین مانے کہ یہ گفٹ ہوتی ہیں یہ افستاج جی کی پتنگیں بہت ہی پیاری بڑی نفیس اور بڑی خوبصورت پتنگیں پھٹی ہوئی پتنگ بھی بھارنے کو دل نہیں کرتا اس کے اوپر بھی میں پینڈی کے اوپر گرین پیپر کو ریپ کروں گا اوپر اس کے لگا دوں گا تھوڑا بڑا سا پھر جب پھٹا اس ہے اس کو میں گرین پیپر سے جوڑ دوں گا تو آپ دیکھیں گا پتنگ کیسے لگے گی جیسے کبھی یہ پھٹی ہی نہیں تھی اس کی تیلی ٹوٹی ہی نہیں تھی یہ سپرگلو لگانے سے پہلے میشہ دیکھیں کہ جو آپ نے تیلی جوڑی ہے وہ سیدھی ہی ہے تیڑی میڈی تو نہیں ہے ان کا تیڑی تیلی کی وجہ سے پتنگ کیا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور وہ کنی کھانا شروع ہو جائے گی ساری میں نہ ضائع جائے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو کچھ بیسک ٹیپس ہیں میری کوشش ہوتی ہیں میں نے اپنی بڑی ویڈیویں بتایا کہ ایک فیر اور بلکل جس سے کہتے ہیں نا وائز قسم کی جو ہے شیئرنگ ہو جس میں کوئی دو نمبری نہ ہو بلکل جس سے کہتے ہیں نا کہ خلوص کے ساتھ جو بھی ٹیپس ہیں شیئر کی جائیں جس سے فائدہ ہو پتنگ بازوں کو اور سیکھنے والوں کو اور میری کوشش ہوتی کہ ویڈیو میں تقریباً ساری ہی چیزیں بلکل سامنے رکھوں فاز فارور نہ کروں کچھ ویڈیو پیش ہوئی تھی مگر ان میں میری کوشش تھی کہ ساری چیزیں سامنے ہی ہوں میں اب میری کوشش ہوتی کہ ویڈیو کو دو اپیسوڈ میں لے جاؤں مگر جو میکسیمم چیزیں لرننگ کی ہیں وہ شیئر کروں تاکہ جو بگنرز ہیں یا بڑے لوگوں کو ہوتا ہے یا یہ پتہ نہیں کوئی نوکھی راکٹ سائنس ہے ہو بھی نہیں سکتی تو ان سب بھائیوں کو پتا جالجے کہ یہ اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا پروسیجر ہے یہ دیکھیں اتنے ہی پیس کاٹ کے لگائے ہیں جو بہت اور نہ لگے تیلی کے اوپر بھی رول ہو جی اور سامنے سے بھی بہت بڑا نظر آئے ہیں یہ دیکھیں بلکل دیکھ کے لگی نرا کہ پتانک اس کی تیلی ٹوٹی ہوئی تھی اور جب اس کی فرنٹ والی سائٹ دیکھیں گے تو اس سے تو بلکل فیل نہیں ہوگا بس وہ کاغس میں تھوڑی چونٹیں آگئی ہیں اس کی پلے رہنے کی وجہ سے پڑے رہنے کی وجہ سے تو یہ دیکھیں پتانک تیار ہے ہماری اب انشاءاللہ اس کی ماں کو فلائٹ بھی دکھاؤں گا دیکھیں کہیں سے اتنا فیل نہیں ہو رہا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوئی اچھی چیز